اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریر سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے راجہ پرویز اشرف کی زمگی اور ان کے سیاسی کیریر کے بارے میں راجہ پرویز اشرف 26 دسمبر 1950 کو اندروڑنے سین سانگڑ میں پیدا ہوئے انہوں نے 1970 میں سینڈھی انیورسٹی سے گریجویشن کیا اور سیاست میں آنے سے پہلے ذرا سے پوپستہ تھے ان کی شادی نسرت پرویز اشرف سے ہوئی اور ان کے چار بچے ہیں جن میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں ان کا تعلق شمالی پنجاب کی پسے منظر رہا ہے ان کے ایک چچا نے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں ایوب خان کی کبینہ میں بطور وزیر خدمات انجام دیں ان کے والدین سندھ کے قصدے سانگڑ میں ذراہی زمین کے مالک تھے جہاں وہ پیدا ہوئے اور پروریش پائی اشرف کسیر لسانی ہے اور روانی سے انگریزی، اردو، پنجابی، پٹوواری اور سندھی بول سکتے ہیں وہ راولپنڈی کے علاقے میں پیپلز پارٹی کے ایک اہم وفادار اور رہنما کے طور پر شمال کیا جاتے ہیں انہوں نے انیس سو نوے، انیس سو ترانوے اور انیس سو ستانوے میں پارلیمنٹی انتخابات میں حصہ لیا دو ہزار دو اور پھر دو ہزار آٹھ میں ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کی جس کے بعد انہیں وفاقی وزیر برائے پانے اور وزیر آزم یوسف رضا گلانے کی کبینہ میں وزیر دوانائی کے طور پر مقرر کیا گیا انہوں نے 22 جون دو ہزار بارہ سے سولہ مارچ دو ہزار تیرہ کو اپنی نامزد کردہ مدد پوری کرنے تک پاکستان کے انیس سویں وزیر آزم کی طور پر خدمات انجام دیں وہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سینئر نائب صدر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکی ہیں جو پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے اسٹیبلشمنٹ مخالف اتحاد ہیں وزیر آزم کے عوضے پر فائز ہونے سے پہلے انہوں نے مارچ دو ہزار آٹھ سے فروری دو ہزار گیارہ تک یوسف رضا گلانی کی حکومت میں پانی اور بجلی کے وزیع کے طور پر خدمات انجام دیں جیلا راولپینڈے سے تعلق رکھنے والے پاکستان پپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما تھے اشرف نے بائیس جون دو ہزار بارہ کو یوسف رضا گلانی کو توہین عدالت کے الزام میں نا اہل قرار دے جانے کے بعد وزارت عزمہ سنبھالی پاکستان پپلز پارٹی کی طرف سے اس عوضے کے امیدوار کے طور پر شارٹ لسٹ کیا گیا وہ بل آخر قومی اسملی میں نوازی سے دو سو گیارہ ووٹی کے بنیاد پر انتخب ہوئے بد انوانی کے سکینڈل سے نتنا ان کے بزارت عزمہ کے دوران بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہائیڈرو پروجیکٹ خاص طور پر نو سو ستر میگا ووٹ کے نیلم جہلم پروجیکٹ کو تیار کرنے اور لاغو کرنے میں ان کی دلچسپی تھی اس منصوبے کو اس وقت بڑا جھٹکہ لگا جب چینی ایڈزم بینک نے اسلامباد میں سیف سیٹی پروجیکٹ کی بحالی کے لیے چار سو اٹھالیس ملین ڈالر کا کرزہ جاری کرنے سے امکار کر دیا جسے سپریم کوٹ آف پاکستان نے روک دیا تھا ان کے دور میں وارٹر اینڈ پاور ڈویلٹمنٹ آتھارٹی وابڈا نے گلگل پلدستان میں کئی بڑے اور درمیانے درجے کے منصوبے شروع کیے راجہ پرویز اشرف نے اپنے دماد راجہ عظیم کو عالمی بینک اگزیکٹیو ڈریکٹر پاکستان اور دیگر میں قوائد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور پاکستانی ساسی اشرفہ میں اکربہ پرویز کی ایک مثال مقرر کی اور یہ تھی راجہ پرویز اشرف کی زندگی کے کچھ حقائق امید ہے آپ کو مائی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آکھ آئے